موسیقی میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں جنوبی امریکہ کے ایک ملک چلے کی ویڈیو کا بقائدہ آواز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے کوئی میرے چینل لوس ٹیوی پر ہو شمدیل اگر آپ نے ابھی تک یوٹیو پر موجود ہمارا چینل لوس ٹیوی سسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پرس کر دیں تاکہ تمام ملومات ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو باروقت ملتے رہیں چلی جنوبی امریکہ اور مشرق اوکیانوس ایڈیس پہاڑیوں کے درمیان قابض ایک طویل تنگ سہالی پٹی میں ایک ملک ہے چلی کے شمال میں پیرو اور بلیویا مشرق میں ارجنٹینہ واقعہ ہے چلی کا مخصوص جیغرافیہ اس کو شمال اور جنوب کا سب سے لمبا ملک بناتا ہے سینٹ یاگو چلی کا دارل حکومت ہے چون لاکھ ٹائس ہزار پوائنس سو انتیس نفوس کے ساتھ یہ شہر چلی کے سب سے بڑے شہر کا عزاز رکھتا ہے عبادی کے لحاظ چلی چوٹھویں سویں نمبر پر شمار ہوتا ہے چلی ایک ترقی پذیر ملک ہے لیکن اس کے باوجود یہ ملک ایک کمزور کرنسی کا حامل ملک ہے پاکستانی ایک روپیہ پانچ شاریہ اٹھتیس چلین پیسو کے برابر ہے وقت کے لحاظ سے چلی پاکستان سے آٹھ گھنٹے پیچھے ہے چلی کا کارلنگ کورٹ پلاس چھپن ہے جس طرح پاکستان کا ڈومین نیم ڈاٹ پی کے ہے اسی طرح چلی کا ڈومین نیم سی ال ہے چلی شراب بنانے اور پینے والے بڑے بڑے ممالک کی صاحب میں کھڑا ہوتا ہے ویسے چلی دنیا کا پانچ ماہ صاحب سے بڑا شراب ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے چلی میں میاں بیوی کا لاسٹ نیم ایک جیسا نہیں ہوتا لاسٹ نیم ایک جیسا ہونا بہن بھائی ہونے کی علامت ظاہر کرتا ہے چلی میں طلاب کی شہرہ زیرو فیصد ہے سہرہ ایٹا کاما شمالی چلی کا سہرہ ہے جو کویا اینڈوز اور بیرے اوکیانوس کے درمیان ایک تانگ سی پٹی میں واقع ہے یہ دنیا کا خوشک ترین مقام ہے اور یہاں چاند مقامات ایسے ہیں جہاں کئی صدیوں سے بارش نہیں ہوئی یہ سہرہ اٹھارہ لاکھ تیرہ ہزار مربع کلمیٹر کے رپے پر پھیلا ہوئے جس کا بیشتر حصہ چلی میں واقع ہے جبکہ کچھ حصے پیرو بولیویا اور ارچنٹینہ میں بھی آتے ہیں یہ کیلی فورنیا کی ڈیتھ ویلی سے سو فی گناہ زیادہ بنجر اور پندرہ ملین سال قدیم ہے سہرہ ایٹا کاما میں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے سہرہ کے وسط میں ایک نحلستان میں سان پیڈرو ڈی ایٹا کاما نمی ایک بستی واقعہ ہے جس میں پندرہ سو ستتر میں اسپانیو نے ایک گرجہ قائم کیا تھا اسپین کے قبضے کے دوران سولویں سترمیں اور اٹھارمیں صدی میں کانوں سے نکلنے والے عام مال کی ترسل کے لیے اس کے حسالوں پر بندرگائیں قائم کی گئے انیسویں صدی میں یہ سہرہ بلیویا کے قبضہ میں آگیا اور غیر وضع سردوں اور نائٹوریٹ کے زہائر دریافت ہونے کے بس جلد ہی یہ چلی اور بلیویا کے درمیان متنازع علاقہ بن گیا جنگ الکاحل میں چلی نے یہ مقام تمام یہ تمام علاقہ بلیویا سے چھین لیا سہرہ ایٹا کاما میں تنبی اور دیگر مدنیات کے وسیع زہائر ہیں زیادہ بریڈ کھانے والا ملک ہے چلی میں انیس سو باسٹ میں فیفا ورلڈ کپ کا انقاد کیا گیا تھا چلی میں ہر پبلک امار پر چلی کا پرچم لہرانے کی پبندی آئید ہے عمل نہ کرنے والے کو محسوس وارننگ کے بعد چالیس ہزار پیسو جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سپین کے بعد چلی میں لوگ زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں چلی کے لوگ جنون کی حد تک مطالعہ کے شکین ہیں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری سپین اور دوسری بڑی لائبریری چلی میں واقع ہے چلی میں چار ہزار سال پرانے درہ تبی بھی موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں جو درہ چلی کے جنوب میں پائی جاتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ ساروی انیسوں میں چلی میں آیا تھا جس نے پندرہ سو افراد کی جان لے لی تھی دنیا کا سب سے بڑا سوئیمنگ پول چلی میں موجود ہے جو بیس ایک اکر رکڑے پر پھیلا ہو گیا ہے چلی دنیا کے سب سے لمبائی والے ساحلی پٹی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے گڑو نامی دنیا کا سب سے چھوٹا حرن بھی چلی میں ہی پایا جاتا ہے چلی میں پچانویں فیصد آبادی رومن کیتھلک کے ماننے والوں کی ہے جو تقریبا تقریبا پچیس فیصد آبادی ایسی بھی ہے جو ناؤزباللہ ہدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے سترہ فیصد پروٹیسٹن اور نو فیصد مسلم اور دیگر شامل ہیں دوستو یہ تھی چلی پر ایک شار سی ہوبصورت ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بک پر اپنے حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری ہنسلہ فضائی کے ساتھ آپ لوگوں کے ملومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے اگلی ویڈیو تاپ کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ نگے باؤں